موسیقی سوپی بیڑا کے آنسو تھم نہیں رہے پھر ایک موت پھر ماتب میں ٹوبا ایک پرواہ اس بار گڈنی کی بیماری نے ستر سال کے بزرگ ہرے کرشن سون وانی کی بلی لے لی وہ بیتے تین مہینے سے گمبیر حالت میں تھے سواسوی بھاگ کے کئی شیویروں میں وہ علاج کے لیے بھٹکتے رہے پر اُن کا صحیح علاج نہیں ہو پایا آخر میں اُن کی جان چلی گئے دو سال میں کری 35 گرامیڑوں کی جان کڈنی فل لے اور کے چلتے ہو چکی ہے بیتے تین مہینے میں ہی تین لوگوں کی جان گئی ہے وہیں گاؤں کے ایک سوہ سولہ لوگ اب بھی بیمار ہیں ادھر راجشہ صنبی کی اول چانچ ریپورٹ بنانے اور کیمپ کرنے میں ہی لگا ہے سوپی بیڑا کے لوگوں کو ترنت اور پراباوی مدد کی ضرورت ہے لیکن سرکاری دھر رہے نے اُن کا بھروسہ توڑ دیا ہے اب تو سرکار کی تمام یوجناؤں کے بہشکار کا من بھی بنا رہے ہیں سوال ہے اتنی موتوں کے بعد بھی سرکار نے سوپی بیڑا کی سمسیا کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا فاروق میبن آئی بی سی ٹونٹی فور گریہ بند موت کے آنکھڑے گھنتا سوپی بیڑا اتنا بدنصیب کاؤں جہاں ہر گھر میں ایک کڈنی پیشنٹ موجود ہے آپ کی بات میں ہم اسی پر چارچہ کریں گے ہماری خاص پیشکش ہے سانسد کی گوھار کٹ گھرے میں راجی سرکار سوپی بیڑا سے اٹھا ماتم کا شور اور رائپور تک پہنچ رہا ہے پر سرکار نہ الٹ ہے نہ بیچین لیکن اب جا کر شاید اس کی نینڈ ٹوٹے کیونکہ گرامیڑوں کی گوھار اب دلی تک گونچ گئی ہے بی جے پی کے سانسد چندلال سہو نے شکروعار کو لوگ سباہ میں اس مدے کو نہ کیول اٹھایا بلکہ کیندر سے جانچ کی اپیل بھی کر ڈالی اس اپیل کے کئی سیاسی مائنے بھی نکلتے ہیں جس پر آج ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں چندلال سہو نے کہا کیا بی جے پی سانسد نے ڈلی میں لگائی گوھار کیندر سے ماملہ سنبھالنے کی مانگ کیندر سے سوپے بیڑا کے مریضوں کی جانچ کی گزارش کیوں پھیل ہو رہا ہے اس کے سباہ میں جانچ کر کے جانچ کرے میں مانگی مانتری مہدہ کہ اس سباہ میں پتر بھی آل بھی کر چکا ہوں لوگ سباہ میں کیوں اٹھانا پڑا ماملہ کیا اپنی ہی پارٹی کی سرکار پر سانسد کو بھروسہ نہیں کیا راج سرکار کے پریاسوں سے سانسد سنتوشت نہیں کیا راج سرکار کی شمتہ پر بی جے پی سانسد کو اعتبار نہیں کیا سدن میں مدہ اچھال کر راج سرکار پر انگلی اٹھائی گئی کیندر سے جانچ کے لیے آگرہ کی ضرورت کیوں پڑی کیا پارٹی سانسدوں سے راج سرکار کا سمواد سہز نہیں کیا چندو لال ساہو کے بیان کا کوئی سیاسی مائنے بھی ہے دلی میں سوپے بھیڑا کا ماملہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے تو پینتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے آج ایک موت اور ہو گئی ایک سو سولہ سے بھی زیادہ لوگ وہاں ابھی بھی بیماری سے جوج رہے ہیں سرکار محض کیمپ لگا رہی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ سانسد کو سنسد میں ماملہ اٹھانا پڑ گیا کیا اپنی سرکار سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا ہم اسی پر چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کا پورا پینل ہمارے ساتھ ہے راج انتیواری جی ہے کانگریس نیتہ ہمارے ساتھ ویمل چوپڑا جی نردلی ودائک ہمارے ساتھ ہے اور چندلال سہو جی بی جے پی سانسد جنہوں نے سنسد میں یہ ماملہ اٹھایا چندلال جی پہلا سوال آپ ہی کے پاس سنسد میں ماملہ آپ کو اٹھایا نہ پڑا وہاں پر کیا وہاں سے آپ کو جواب ملا ہے اور آخرکار آپ کو کیندر میں ماملہ کیوں لے جانا پڑا کیا راج سرکار اب اس ماملے میں آپ کو سکشم نہیں لگ رہی دیکھئے سوپے گیڑا چھتر گاؤں میرے مہا سم لوگ صبح چھتر کے انتر گا آتا ہے پچھلے سمجھ سے شکایت ملا وہاں وہاں کیڈنی پھیل ہونے کرنچے لگا تھا لوگ موت کی شکار ہو رہے ہیں میں بھی وہاں پہ یہ سب نیوز پیر پر میں پڑھا تو مجھے بھی جانے کا اثر ملا میں تیرہ جون 2017 کو وہاں گیا تھا اسی دن صبح سے ہمارے چھتر گھر سرکار کے جو ہیلتھ سیکرٹری ہے سبرا شاہو جی ڈائیکٹر پرسندہ جی اور کلیکٹر میٹا بھی گئی تھی ان کے پہلے گھنٹہ پہلے میں پہنچ گیا تھا گاؤں میں لوگوں سے جا کے ملا ان کے دیون جیون چریا وہاں پانی کانچ پیتے ہیں چرچہ کیا وہاں کے 2009 سے 2017 کی بیچ میں 33-34 لوگ مر چکے ہیں کیڈنی پھیل ہونے کارنسے جب ادھگاری لوگ گئے اسے میں چرچہ کیا وہاں کیوں ہو رہا ہے تو وہاں لوگ شاہد سیانتری بیبھاگ کیے چیپ انجینئر کوشریہ جی بھی گیا تم سے پوچھا انہیں کہا پانی ہم نے ٹیسٹ کرا لیا پانی میں کوئی فالٹ نہیں ہے پانی ٹھیک ہے یہاں اور کیوں ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں تو میں نے سیکرٹری سبرا ساو جی چرچہ کیا اس نے کہا یہاں کوئی سمسیت دیکھنے رہا ہے تو وہاں ایک پانی جوالال نیرو میڈکل کاریج کے سایک پردھاپک ڈاکٹر آشی سنہ جی بھی گئے تھے ان سے میں چرچہ کیا انہیں کہا یہاں کوئی سمسیت دیکھنے رہا ہے تو میں نے سیکرٹری کو کہا کہ یہاں سہی سوچھو نیریکشن کریں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے حالانکہ یہ گھٹنا ہے تو نے تتکلک نہیں ہے دو جانو سے ایسا چل رہا ہے اس کے لئے دیرے کرنسی موت ہوئی ہے اس کے بعد میں جب پتہ نہیں چلا تو میں کیندر کے ہیلتھر منسٹر مانے نڈر جی کو لیٹر لکھا اس کے بعد میں پھر وہاں کے بارے میں لگتا جنکری لیتے رہا وہاں کے سمس سے یہ ہے کہ وہاں یا دوائی پر زیادہ بشواس کرتے ہیں تو یہ دیکھت ہی آیا سواستہ کیند تو لگا ہوا ہے لیکن مجھے اس بات کی پیڑا ہوئی کہ اتنے وششک کے لوگ گئے وہاں کے بارے میں جنکری نہیں لے پایا اور ابھی چھے جلائی کو ایک لیٹر پڑا پر ہوا ہے اس میں وہاں کے پانی میں جو کمی ہے کیا کیا وہ مجھے بگانی کے نام تو نہیں معلوم باقی پانی وہاں دوسری تھی پایا گیا یہ تیہ ہو گیا تو مجھے تقلیب ہوا کہ اس پرکار سے اگر تردری دوسری سمیں جانکہ نہیں ہو جاتا تو اس کا علاج کرتے پانی دوسری دونے کے دیدر دیدر کڑنے فیل رہا ہے تو میں نے آج ستر کے شماعے پرسنتر کال کے سمیں پورا پرسنے کے روپے سوپے بڑا کے معاملہ اٹھایا اور یہ کہا کہ کیندری دل بنا کر کے وہاں کے پانی کے بارے میں وہاں سواستی کے بارے میں اور شک جاج کر کے کروہی کریں راجہ سرکار اپنی شاہر سے تو کر رہی ہے لیکن جب تک مجھے لگتا ہے کہ کیندری سرکار اس میں دھانے کی تب تک سمدھان نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں کے ادھکاری مجھے اس بات کے بہت پیڑا اور دوکھ ہے کہ یہاں کے ادھکاری ابھی تک جان نہیں پائے بہت بلام سے جانے پیچی بھاگ بولتے ہیں کہ پانی میں کوئی کمی نہیں ہے ڈاکٹر آسیس سینہ جی بھی کہہ دیا کہ پانی میں کوئی دوسریت نہیں ہے یہ یہاں کے سیکرٹری بھی کہہ دیا اس کے کام سے میں نے کیندر میں اپنے پالیمنٹ شیشن بیشتر بات کو اٹھایا ہے تو یہاں کے ادھکاری سکشم نہیں ہے جس طریقے سے گمبیرزہ سے کام کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر پا رہے نیسے دوسرے اس کے سامنے میں مکھے منتری بہتے سے بھی چرچہ کیا کچھ حیطرہ میں کچھ عدیقاری تو بڑا لاپرواہ ہو گئے ہیں جس پارٹ اچھک سے پہنچتے نہیں ہیں پہنچتے ہیں تو لیپا پودی کر دیتے ہیں اسے مجھے بہت پڑا ہے میرا جیتے کے ساتھ ساتھ ایک سامنے بیٹھتی بھی ہوں اور اس پرگر سے کسی بھی سامنے سامنے کے لوگ گریب شلوگ اگر پیڑیت ہوتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے بلکل چندو لال جی بڑا گمبیر بڑی گمبیر بات آپ نے یہاں پر کہی کہ راج سرکار کی عدیقاری لاپرواہ ہیں اور اتنے بڑے گمبیر معاملے کو آپ کے پترہ ویوار کے بات بھی نہیں سمجھ پا رہے لاپرواہی سے لیا جا رہا ہے ویمل جوپڑا جی گمبیر آروپ سرکار پر سرکار اسی پارٹی کے ایک سانسد لگا رہے ہیں جی جی اب اس میں جو ماننی چندو لال جی نے کہا ہے وہ جیدہ پیڑی تھے جیدہ دکھی ہیں کیونکہ ان کا لوگ سبح چھت رہتا ہے لیکن پھر بھی جہاں تک میرا ماننا ہے یہ سمسیا دھرتی میں کوئی آج پیدا نہیں ہوئی وہاں پہ کیونکہ جو ہیوی میٹلز ہیں وہ کافی لمبے سمجھ سے وہاں ہوں گے لیکن لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں تھی اور لوگوں کی موتیں جو ہیں ان کارنوں سے ہو رہی تھی ابھی جو جانچ ہوئی ہے اس میں پانی میں اور وہاں کی مٹی میں لگ بھگ لگ بھگ بیس گناہ زیادہ جو ہے کیڈمیم اور کرومیم تتو پائے گئے جو کی ہیوی میٹلز میں آتے ہیں اور یہ کیڈنی کے لیے گردے کے لیے کافی نقصان دے ہیں اور سرکار کو جو ہے زیادہ دھیان دے کر کے پورا پرساسنک عملہ جو ہے وہاں جھوک دینا چاہیے کہ ایک آدیوازی چھتر میں جو ہے اس پرکار کی گھٹنا ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کی جان کیسے بچائی جائے اور میرا ماننا ہے کہ یہ ایک ای چھتر کی بات نہیں ہے ہمارے چھتر میں بھی میرے کو سال دو سال پہلے لوگوں نے بتایا تھا کہ باون کیرہ کے پاس نوہ پارہ گاؤں میں پانچ چھے لوگ جو ہیں ایسے فلوروسیس ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ آج ہم سدھ پانی بھی لوگوں کو اپلپ دھنے کرا پا رہے ہیں آپ نگر نگم میں بھی دیکھیں گے تو سراب کی باتلیں جو ہیں لائن میں ملتی ہیں جوتے چپل ملتے ہیں وہاں وارٹر سپلائی کی جو لائن ہے اس میں ملتے ہیں تو ہم کیسا مہا سمند میں جو ہے وہ نالی کا پانی جو ہے وہ پائپ لائن میں جا رہا ہے تو ہم کیسا پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں بھی ایک بڑی بات راجن تیواری جی پینے کا پانی تک ساف نہیں پلا پا رہی ہے مہینوں سے یہ معاملہ چل رہے ہیں ہاں پر وہاں جانس دل جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں سرکار آشواسن دے رہی ہے کیمپ لگا رہی ہے لوگوں کی موتوں کا سلسلہ نہیں رکھ پا رہا سانسط کو راج سرکار پہ پتر ویوار کے بعد ان کے اندھکاریوں کے پتر ویوار کے بعد جب سنتو شری نہیں ملی تو کیندر جانا پڑ رہا ہے گمبیر معاملہ راج سرکار مانا جائے سوپے بیڑا میں پوری طرح فیل ہو گئی ہے دیکھیں اب شیخ جی سب سے پہلے تو میں چندلال جی کو اس بات کے لیے دھنیواد بدھائی سادھواد دوں گا کی اس موت سے ابھی انہوں نے ایک شبد کہا نیا ان کو پیڑا ہوئی رازنیتی جیوان میں ساروجنیتی جیوان میں جینے والا بھیقتی یدی اس طرح کی موت اس کو اسپرس نہ کرے تو اس کو رازنیتی میں نہیں رہنا چاہیے میری اسپرسٹ ماننیتا ہے مگر پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ کیا لوگ اتنے سمیدن ہین ہو گئے ہیں کہ گھر میں موت ہو وہی اسپرس کرے صدور ونواسی انچل میں رہنے والے گریب آدیواسیوں کی موت ہو تو وہ ان کو اسپرس نہیں کرتی ہے میں اس پر رازنیتی نہیں کرنا چاہتا نہ کروں گا میں تاریف کر رہا ہوں بہت مجھ پہ لانت اور اگر جو لوگ اس کے لیے جمعیدار ہیں جن کو 36 بڑھ کی جنتہ نے چن کر کے بھیجا ہے جن کی یہ نیتک جمعیداری ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال کی رکھچہ کریں کم سے کم پرانوں کی رکھچہ کریں کم سے کم پینے کا شد پانی دیں اگر وہ اپنے دائیتووں میں نصفل رہتے ہیں اسپل رہتے ہیں تو ان پر سو بار لانت یہ میرے پاس لنبا چوڑا پولندہ ہے مجھ کو بیدھان سبا میں پرتپکش کے نیتا ٹی ایس سنگھ دیوں نے ابھی بھیجا ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے اسی وشائے کو لے کر کے انہوں نے اس ماملے کو کئی بار اٹھایا ہے میں تو آپ کو بھی بہت سادھواد دوں گا دھنیواد دوں گا کہ آپ نے اس ماملے کو پرمکتہ سے اٹھایا آپ شیخ جی آپ کی چینل نے جس کے کارن یہ چرچہ کا وشائے بنا ہوا ہے اسثتی یہ ہے ابھی چندلال جی نے 35 جانوں کے بارے میں کہا میرے پاس چندلال جی یہ چوڑن لوگوں کی آنکڑے ہیں وہ نام ہے وہ سوچی ہے چوڑن لوگوں کی جن کی کڈنی خیل ہونے کے کارن موت ہوئی ابھی ڈاکٹر نے تو اپنے شبدوں میں کہا کیڈمیم وغیرہ اس میں فلورائیڈ بھی بہت زیادہ ہے جس کے کارن لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ابھی دو رج پہلے ابشیق جی یہ حال ہوا ہے کہ اسی بیماری کو لے کر کے اس طرح دیو بھوگ میں جب ایک آدمی پہنچا موہن لال نام کا تو وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ایک نرس نہیں اور کیول الاج کی ابحاؤ میں اس کی موت ہو گئی ہم پینے کا پانی بھی ساف نہیں دے پا رہے ہیں لوگوں کو ہم الاج کی سویدھا نہیں دے پا رہے ہیں میرے پاس یہ ویدھان سوا کی ایسے ایسے آنکھلیں سریمتی مہیند کرما نے اٹھایا ہے ان کے اہاں اتنے پد گھوشت ہیں دنتے والا میں میں کیول آدیواسی انچل کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے معاملوں کو اس پرس بھی نہیں کروں گا دنتے والا میں اتنے پد سویکرط ہیں اور اتنے پد رکھت ہیں دونوں میں کوئی انتر نہیں نہ ایک ڈاکٹر نہ ایک نرس نہ ایک کمپاؤنڈر یہ حالت آدیواسی انچل کی ہے جن کے بلبوتے پر یہ سرکار میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سرکار بہری تو ہے گونگی گونگی نہیں ہے کیونکہ جب یہ ان کو بھرسٹا چار کرنا ہوتا ہے پیسہ کھانا ہوتا ہے تو یہ وہ شبد اپنے موں سے نکالتے ہیں میرا ایک ہی نیویدن ہے کہ آپ بھرسٹا چار کریے بھائی ہم بول بول کر کے تھگ گئے ہیں آپ کو کوئی نہیں صدار سکتا کہ بھر 36 گل کی جنتہ صدار رہے گی اگلے چناؤں میں مگر کم سے کم سواست کے معاملے میں اتنا بھرسٹا چار ایسا بھرسٹا چار مت کرو جو کسی کی جان لے لے یہاں نہیں اوپر بھی بی جی پی کی پرتینی دھیوں نے آشوا سند دیا بڑے بڑے دعوے کی کہ ہم کیم لگا رہے ہیں لیکن حالات جس کتہ ساج ایک موت اس معاملے میں پھر سے ہو گئی سانسط کو کندر سے گوہار لگانی پڑی کیونکہ راج سرکار اس معاملے میں لا پر وائے سوپر بیڑا ماملے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں سانسط چندلال سہو نے سانسط میں ماملہ اٹھایا بہت دکھی ہے کہ اس معاملے میں راج سرکار سے لے کر عدی کاری تک تمام لوگوں کو نے پتر بیوہار کیا کوئی رسپونس نہیں ملا تھکار کر کیندر میں گوہار لگانی پڑی چلے جا رہے ہیں کیونکہ پر پانی میں کیا سمسیہ یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ علاج بھی کرایا جائے اور آپ مان رہے ہیں کہ وہ علاج پر پر طریقے سے ہو نہیں پارا کارن سے یلوپیتی کی بیشواث نہیں کر کے آرویدی کے علاج کر رہے ہیں اوڑی سے جا کر کے لگا تھا ڈیکٹر وہاں کیم کر رہے ہیں مانی شاہست منطری بھی گئے تھے ایسا نہیں ہے پہلی بار جاج کیے پیشنی بھا کے طرف سے اس میں یہ فروریڈ یا کیا وہ جو دھاتو ہے وہ نہیں بتا پتہ نہیں چلا پتہ چلتا اس کا علاج کر لیا جاتا تو یہ روک جاتا میرا کہنا یہ ہے کہ میٹی کا پریشن کر پانی جل سوط پریشن کر کیا جانا چیئے تھا اس میں چھوک ہوئی ہے اور لگاتار وہاں پر میٹیکل کیمپ لگا ہوا ہے وہاں سی علاج دیبو میں کرنے کے لیے گھڑی کے لگائے بھی گیا ہے میہ کھارا میں لوگ علاج چندرال جی بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے سواست منتری کا بیان آپ کو روکنا چاہوں گا سواست منتری کا بیان بھی اس ماملے پر سامنے آیا ہے سواست منتری چندرال کے تمام جو آروپ نے لگا ہے وہ صحیح ہے سوپے بڑے کا مدہ لوگ سبح میں آج جو اٹھایا گیا ہے اس ماملے میں سواست منتری اجی چندرال کر کہنا کہ جو بھی آروپ چندرال ساہو نے لگا ہے وہ آروپ صحیح ہے ایک سواست منتری کے بیان بیت چوکانے والا ہے سانسلی سچیو امبیش جانگڑے نے کہا اس ماملے میں ان کو کوئی خبر نہیں سوپے بیڑا ماملے پر رائے بیسی 24 نے بات کی جب سواست منتری سے اس ماملے پر تب ان کا جی جواب آیا ہے کہ سانسل چندرال ساہو کی باتوں کا خندر نہیں کریں گے ان کے جو آروپ ہے وہ صحیح ہے چندرال جی سواست منتری نے بھی مانا ہے کہ آپ نے سانسل میں جو باتیں کہ وہ بلکل صحیح ہے سانسل میں آروپ بات نہیں ہم نے مانگ کیا کہ اندری جاز دل اس کا افسر سمجھ دن کرے ہم نے مانگ رکھا چلی اچھی بات ہے سواست منتری جی کوئی معلوم میں تک کہا سواست منتری جی بھی وہاں گئے ہوئے تھے نردیج بھی کی اس کا جاج کر سمجھ کیا جائے اس کے جانے بعد لگا تھا آپ نے اپنی جمہ داری نبھائی اس کے لئے بدھائی کے پات رہے اب سواست منتری نے اپنی جمہ داری سویکار کر لی ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بات پوری طرح سے صحیح ہے اتنے سارے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ان موت کو روپ پانے میں دوسرے شبدوں میں وہ اسفل رہے ہیں تو ان کی تو نیتک جمہ داری بنتی ہے اس پت پر ایک منٹ نہیں رہنا چاہیے اتنی موت بھی اگر ان کو اس پرس نہیں کر رہی ہے اگر وہ سوکار کر تو شاید میں اس بات کو اس طرح سے نہیں کہتا مگر یہ موت کا معاملہ ہے لوگوں کی جانے چلی گئی ہے میری آدی باسیوں کی جانے چلی گئی ہیں جو علاج کے ابحاؤ میں اور شد پانی نہ ملنے کے کارن جن کی موت ہوئی ہے یہ سادھارن بات نہیں ہے یہ ساری رازنیتی کے اوپر کی بات ہے کسی آدمی کی موت ہو جائے اور اتنی بڑی سنچا میں ہو جائے میں ابھی اس ماں کا رودن دیکھ گیا وہاں پہ لگا تار کیم لگا کر کے علاج بھی کر رہے ہیں گھاڑی بھی لگی ہے اور دی بھو کے بعد ریفر کر کے اس کو میکار لانے کی بھی بیوستہ کیا گیا ہے چندراج جی لیکن جب سو ذمہ داری سو کر رہے تب تو کاروائی نشیط طور پر کچھ ہونی چاہیے فیلیر ہے بہت بڑا فیر میرے میکار سے بھاگتے ہیں لوگ بار وہاں کون سے علاج کی سو جی بی جی بی 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 لیے باقی لوگوں کے لیے کیا سویدھا حسن رکھ کر نا چاہیے آج تک ذمہ دار لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور علاج کی بات تو چھوڑ دیجئے میں میں آپ بتا رہا ہوں دے بھوک پرسوں کی گھٹنا ایک آدمی کی موت صرف اتلی ہوئی کیونکہ وہاں ڈاکٹر اپلاب میں نہیں ہے ہر ہر اس تھان پر صدور ون آف اینجل میں یہ حال ہے چھوٹی سٹیپڑی چاہوں گا اس پہ آپ کتنے سہمت ہے اگر ذمہ داری سوکار کیے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے دیکھئے جو سمسیہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا میں کیندر میں لے گیا شنگیان میں آگیا مانی ہمارے سواست مات نڈا جی نے بھی کہا اس کا ہم جاج کرواتے ہیں اس سے بہتر چرچہ بھی ہوا اب اس کے سمدھان کے لئے ہم لگے ہوئے ہیں اب اس کے بعد سرکار کسی کی ہو لیکن گاؤں کے طرف چاہ بھاجپا کی سرکار ہو کانگریس کی سرکار ہو کسی نے دھیان نہیں دیا آج سارا پیسہ سہروں میں خرچ ہوتا ہے سرکار کا چاہے آپ یہ دیکھ لیے اس کائی واد بنے گا وہ چیزیں ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے لیکن گاؤں میں چلے جائیے آپ کچھڑ بھڑی سڑکیں ہیں چاہے وہ کانگریس کا ساسن ہو چاہے بھاجپا کا ساس ہم تو تیول بولنے تیول سال کی بات نہیں کر سالوں سے ہو رہی ہے ہم یہ سرکار چاہے بھاجپا کیوں یہ پریاز کرے کہ وہاں ہم سواست سویدھائے دیں اور شہروں پہ زیادہ خرچ کرنے کی بجائے ہم بہت سم رہ چاہوں بہت سویدھائے سنسد میں نشیط پر کچھ اثر اس کا ہونا چاہیے سواست منتری نے ذمہ داری لی ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر کار وائی بھی ہونی چاہیے خاص پیش کش مہت